سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یوڈس سیکیورٹی اس طریقے سے اور اس کو جو ہے آپ کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے ونڈوز سیکیورٹی میں دوستوں آپ کو جو ہے لیفٹ پینل میں آپ شین ملے گا وائرس این ٹھرت پروٹیکشن اس کو جو ہے ھوپن کجئے اوپن کرنے کے بعد رائٹ پینل میں آئی ہے نیچے اس کاھل کیجئے reap دیکھ سکتے ہیں وائرس این ٹھرت پروٹیکشن سیڈنگز منز سیڈنگز میں آپ کو جو ہے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Real Time Protection اگر آپ اس کو جو ہے Turn Off Disable کرنا چاہ رہے ہیں اس کو جو ہے یہاں سے Easily کر پائیں گے تو یہ اتھ ہو گیا دوستو First Method اور Second Method بھی بہت سیمپل ہے دوستو Windows کی پریس کیجئے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے دوستو Type کرنا ہے Edit Group Policy اور اس کو جو ہے Open کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو Left Panel میں Extend کرنا ہے Computer Configuration اس کے بعد اس کے اندر آپ کو Extend کرنا ہے Administrative Templates اس کے بعد آپ کو Extend کرنا ہے Windows Component ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے Find Out کرنا ہے Microsoft Defender Antivirus اس کو Extend کرنا ہے Extend کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے Find Out کرنا ہے Real Time Protection Just اس کو Select کیجئے اور Right Panel میں آئیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Turn Off Real Time Protection اس کو Double Click کر کے یہ جو Setting ہے اس کو Open کیجئے یہ By Default Not Configured پہ Select رہتا دوستو اگر آپ کو اس کو Turn Off کرنا ہے تو آپ کو Enable option select کرنا ہے Apply پہ Click کرنا ہے اور OK پہ Click کرنا ہے That's it تو ان دو میتھرڈ سے آپ easily Microsoft Defender کا جو Real Time Protection رہتا ہے آپ کے Windows 11 میں اس طریقے سے Disable کر سکتے ہیں تو بہت دوستوں زیادہ کچھ ہے نہیں اس ویڈیو میں بتانے کے لیے easy سا short سا simple سا ویڈیو ہے اگر آپ کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو دوستوں like کیجئے share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کیے بینا مجھ جائیے ملتے ہیں دوستوں next ویڈیو میں thank you very much ملتے ہیں دوستوں